صحابی کا مواقعہ آتا ہے جو ہم نے اس دن بخاری میں بھی پڑھا کہ وہ جتی وہ نگرانی کر رہے تھے اور حفاظت کر رہے تھے اور پہرے داری کر رہے تھے اور نماز کی حالت میں تھے اور دشمنوں نے حملہ کی اور تیر انداز جو ہیں وہ تیر برسا رہے ہیں اور قیام میں اور قرآن کی آیت کی تلاوت جاری ہے اور تیر جو ہیں وہ جسموں میں پہوست ہوتے چلے جارہے ہیں اور خون جو ہے وہ ٹپکتا چلا جارہا ہے ہم نے تو بخاری میں اس لیے پڑھا تھا کہ اگر دورانے نماز خون بہنا شروع ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا نماز ساکت نہیں ہوتی واقعہ تو بخاری میں اس حوالے سے کوٹ کیا گیا تھا نماز کے اس مسئلے کے حوالے سے کوٹ کیا گیا تھا لیکن اصل بات تو یہ کہ اس صحابی کی نماز کی قیفیت دیکھیں کہ نماز میں ایسا خشو ہے ایسا خضو ہے ایسے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ جسم کے اندر دشمن کے تیر پہوست ہو رہے ہیں خون ٹپک رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے سلام پھیرا تو تیر دیکھیا اور پھر تیروں کو نکالا اور خون کے فوارے چھوٹے تو پتا چلا کہ یہ تو دشمن حملہ حبر ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت اسمہ بن تبکر ذات و نتقین کے بیٹے ان کی قیفیت میں پتا چلتی ہے کہ حرم کے سخن میں ہیں اور متعاف میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور حجاج کے جو کچھ لوگ ہیں سپاہی انہوں نے جب سنگریزی شروع کر دی تھی حرم کے اوپر تو پتھر برسائے جا رہے ہیں رکو میں ہیں قیام میں ہیں عبداللہ بن زبیر کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں رکو کی حالت میں پتہ ہی نہیں ہے کہ پتھر پڑھ رہے ہیں تو یہ وہ بے خودی کی قیفیت تھی یہ دو عالم سے بیگانہ ہونے کی قیفیت تھی کہ جب یہ نماز میں ہوتے ہیں تو انہیں اردگرد کی کچھ ہوش نہیں ہوتی تھی کیونکہ اپنے اوپر اپنے اردگرد کا محول چینج کر کے نماز میں داخل ہوتے تھے اپنے کرنٹ محول کے اندر اگر نماز میں داخل ہوں گے تو زہر ہے وہ توجہ پھر محول کی طرف زاتا رہے گی جب محول کو بدل کے محول نماز میں داخل ہوں گے تو ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں پھر تعلق اسی محول کے ساتھ قائم رہے گا موسیقی